موسیقی گاندھی نگر میں وائبرنٹ گجراد گلوبل سمیٹ کا آغاز وزیر اعظم نریند رودین کا حاگلا پچیس سال ہے ہندوستان کا سنہری دور ہندوستان کی محنت دنیا کو بنا رہی ہے مزید محفوظ اور خوشحال وزیر اعظم گلوبل فینٹیک لیڈرشپ فورم میں سرکردہ سنتکاروں سے کریں گے ملاقات عالی عالمی کمپنیوں کے سی اوز سے بھی کریں گے ملاقات وزیر اعظم نے جمہوریہ چیک کے وزیر اعظم پیٹر فیالا کے ساتھ گاندھی نگر میں وائبرنٹ گجراد گلوبل سمیٹ کے موقع پر کی دو طرفہ میٹنگ دونوں رہنمانوں نے دو طرفہ امور سمیت گئی عالمی معاملوں پر کیا تبادہ خیال مہاراشت کی سیاست کے لیے احمدین شیف سینہ کے ممران اسیمبلی کی ناہلی پر سنایا جا رہا ہے فیصلہ اسیمبلی سپیکر راہول نارویکر نے کہا فیصلہ سپریم کورٹ کے قائم کردہ اس سلوپ پر ہے مبنی ایک سندھارہ سنکرپی آترہ ملک بھر میں جاری آترہ میں شامل ہونے والوں کی تعداد ہوئی بارہ کروڑ سے زیادہ اور امریکہ میں موسم سرما کی تفان سے نظام زندگی متاثر بارہ ریاست میں چار اشاری ایک آٹھ لاکھ سے زائد گھروں میں بشکی کھل عذاب ناظرین نوردو خبروں میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے نظر آل دیں اس وقت کے خاص خبروں پر سب سے بہلے آپ کو بتا دیں کہ مہاراشت میں ادھف تھاکری اور ایک ناچشنڈے تنازے کا فیصلہ اس وقت سنایا جا رہا ہے سیمبلی سپیکر راہول نارویکر شیف سینہ کے ممران اسیمبلی کی ناہلی سے متعلق معاملے میں اپنا فیصلہ سنا رہی ہے سپیکر کا یہ فیصلہ آشام چار بجے آنا تھا لیکن اس میں ذرا تاخیر ہوئی ہے اس سے پہلے مہاراشت میں سیاسی حل چل تیز ہو چکی ہے نائب وزیر علیہ دیوے اندر فورڈ نویز نے یقین ظاہر کیا ہے کہ ایک ناچشنڈے کی قیادت میں چلنے والی حکومت ریاست میں مستقیم رہی گی در اسنا ادھف تھاکری نے منگل کو کہا ہے کہ ان کی پارٹی نے سپریم کورٹ میں ایک خلف نامہ دیا ہے جس میں شف سینہ کی ممبرانی اسیمڈی کی ناہیلی کی درخواست پر فیصلے سے قبل مہاراشت کے وزیر علیہ ایک ناششنڈے اور اسیمڈی سپیکر راہول نارویکر کے درمیان ہونے والی ملاقات پر اتراز کیا گیا ہے اس کے بعد تھاکری اور نارویکر کے درمیان الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا تقریباً دیر سال قبل شف سینہ میں بڑی بغاوت کے بعد ہی شف سینہ کا ادھر تھاکری گروپ چیف نیسٹر ایک ناششنڈے اور ان کے ساتھ 49 باقی ایم ایل اے کو ناہیل قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ گیا تھا سپریم کورٹ نے پندرہ دسمبر کو مہاراچہ اسیمڈی کے سپیکر راہول کو شف سینہ کے حریف گروپ کی طرف سے ایک دوسرے کے ایم ایل اے کو ناہیل قرار دینے کی درخواستوں پر فیصلہ کرنے کے لیے دس دن کا وقت دیا تھا عدالت عثمہ نے پہلے سپیکر سے کہا تھا کہ وہ ناہیل کی درخواستوں پر 31 دسمبر تک فیصلہ کریں لیکن بعد میں اس وقت دس جنوری تک اس وقت میں توسی کر دی گئی تھی اور آئیے آگے بڑھتے ہیں وزیراعظم نرین مودی نے آج مہاتمہ مندر میں اس سال کے وائبرن گجرات گلوبل سمیٹ کا افتتہ کیا وائبرن گجرات گلوبل سمیٹ کا دسویں ایڈیشن آج سے بارہ جنوری تک گجرات کی کاندھی نکر میں منقض ہو رہا ہے اس کا موضوع گیٹ وے تو دی فیوچر ہے سربراہی اجلاس کا یہ دسویں ایڈیشن کامیابی کیے سربراہی اجلاس کے طور پر وائبرن گجرات کے بیس سال کا ایک حوصلہ افضا جشن ہے یہ سمیٹ عالمی سطح پر متعلقہ موضوعات جیسے سند فور ٹیکنالوجی اور اختراب پائیدار منفیکچرنگ گرین ہائیڈروجن برقی نقل و حرکت اور قابل تجدید توانائی اور پائیداری کی طرف انتقلی جیسے سیمینار اور کانفرنسوں سمید مختلف تقریبات کی میزبانی کر رہا ہے وائبرن گجرات گلوبل سمیٹ کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا ہے کہ اکیسویں صدی کی دنیا کا مستقبل ہماری مشترکہ کوششوں سے ہی روشن ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے اپنی جی ٹونٹی صدارت کے دوران بھی عالمی مستقبل کے لیے ایک روڈ میپ دیا ہے ہم وائبرن گجرات گلوبل سمیٹ میں بھی اس ویجن کو آگے لے جا رہی ہیں وائبرن گجرات گلوبل سمیٹ کی اس بار کی تھیم ہے گیٹوے تو دا فیوچر اکیسویں صدی کی دنیا کا فیوچر ہمارے ساجے پریاسوں سے ہی اجول بنے گا بھارت نے اپنی جی ٹونٹی پریسیڈنسی کے دوران بھی گلوبل فیوچر کے لیے ایک روڈ میپ دیا ہے وائبرن گجرات گلوبل سمیٹ کے اس ایڈیشن میں بھی اس ویجن کو اور آگے بڑھا رہے ہیں بھارت آئی ٹو یو ٹو اور دوسرے ملٹی لیٹر اور رہنسوں کے ساتھ پارٹریسپ کو لگاتار مجبوط کر رہا ہے ون ورل ون فیملی ون فیوچر کا سدھان بشو کلیان کی انیواریہ آوشکتہ ہے متحدہ عرب امیرات اور بھارت کے درمیان بڑھتے ہوئے تعاون کے بارے میں وزیر آزم نے کہا کہ دونوں ممالک نے فوڈ پارکس کی ترقی قابل تجدید توانائی میں تعاون اور صحت کی دیکھ پھال میں سرمایہ کاری کے لیے کئی موہدوں پر دستاقت کی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ متحدہ عرب امیرات کی کپنیوں نے بھارت کی بندرگاہ کے بنیادی دھانچے کے لیے اربوڈ ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے پر بھی تفاق کیا ہے سمیٹ میں بھی بھارت اور UAE نے فوڈ پارکس کے بکاس کے لیے رینیوبل اینرڈی کے ایک شیطر میں سعیوگ بڑھانے کے لیے انویویٹیو ہیلتھ کیر میں نیویش کے لیے کئی مہتوپون سمجھوتے کیے ہیں بھارت کے پورٹ انفرسکٹر میں UAE کی کمپنیوں دوارہ کئی بلیون ڈالر کے نئے نیویش پر سہمتی بنی گئے UAE کے سوورین ویل فنڈ دوارہ گفٹ سٹی میں آپریشن شروع کیے جائیں گے اور اس کے علاوہ وزیراعظم نے زور دیا کہ آج دنیا کی ہر بڑی ریٹنگ ایجنسے کا اندازہ ہے کہ بھارت آئندہ چند برس میں ہی دنیا کی ٹاپ تین معیشتوں میں شامل ہو جائے گا وزیراعظم موڈی نے کہا کہ ایسے وقت میں جب دنیا کئی غیر یقینی صورتحال سے گری ہوئی ہے تب بھارت دنیا میں اعتماد کے ایک نئی کرن بن کر اُبھرا ہے ایک ایسے سمیہ میں جب بشو انیک انشتتہوں سے گھیرا ہوا ہے تب بھارت دنیا میں بشو کی ایک نئی کرن بن کر کے اُبھرا ہے بھارت بھی پراغ بکتائیں بلکل سپست ہے آج بھارت کی پراغ بکتہ ہے آج بھارت کی پراغ بکتہ ہے نیو ایج سکیلز فیچوریسٹک ٹکنالوجی اے آئی اینویشن آج بھارت کی پراغ بکتہ ہے گرین ہائیڈروجن رینیوبل اینرڈی سیمی کنڈرکٹرز اس کا پورا ایکا سسٹیم اس سے قبل گجرات کی وزیراعلا بھپیند پٹیل نے وائبرن گجرات گلوبل سمیٹ میں کہا کہ وزیراعظم موڈی کی موثر قیادت کی وجہ سے گجرات نے عالمی تجارت تجارت و سنتی شوہر میں ایک نمائی مقام حاصل کیا ہے بھارتی سنسکرودی کے وصدیو کتنم کم ایک پروتوی ایک پریوار ایک بھویسہ کے ویچار کو پردان منتری سری نریندر بھائی موڈی نے ویشو تک پہنچایا ہے ماننی پردان منتری سری نریندر موڈی جی کے نیتروتوں میں حالی میں سمپن ہوئی بھارت کی جی 20 پریسیڈنسی بھارت واشیوں کے لیے ایک بڑی اکلپ دی رہی ہے آج گزرات نے ویشو ویپار وانی جی اے وم اوڈیو کی کشیطرہ میں پرمکستان حاصل کیا ہے یہ آدھرنی سری نریندر بھائی موڈی کے دورندے سی تتھا کسل نیتروتوں کا ہی پرینام ہے ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمن اور ایم ڈی مکیش ہمبانی نے وائبرن گزرات گلوبل سمٹ میں کہا کہ بھارت آج دنیا کے گروت انچن کا کردار ادا کر رہا ہے وزیراعظم موڈی نے ہمیشہ ہی ترقی کو ترجیح دی ہے As Prime Minister of India your mission is دنیا کے wikاس کے لئے بھارت کا wikاس You are working on the mantra of global good and make India the world's growth engine The story of your journey from Gujarat to the global stage in just two decades is nothing short of a modern epic Today and in today's India is the best time for young people to enter the economy, to innovate and to provide ease of living and ease of earning to hundreds of millions of people. Today, I commit to further investments. We are constructing the world's largest green energy park in Akhavda district, Kutch, generating 30 gigawatts of renewable energy over 725 square kilometer, even visible, is from space. We are expanding the green supply chain for an Atman Nirvar Bharat and creating the largest integrated renewable energy ecosystems. Over the next five years, the Adani Group will invest over rupees 2 lakhs crore in Gujarat. وزیراعظم نرین مدین متحدہ عرب امیرات کے صدر محمد بن زیادنیحان چیک جمہوریہ کے وزیراعظم پیٹر فیالا وزنبیق کے صدر فلب جے سنٹو نیو سی تی موریلیسٹے کے صدر جوس راموس ہوتا Gujarat کے وزیراعلا بھپین پٹیل Gujarat کے گورنر اچاریہ دیو رج سے ملاقات کر کے گروپ فوٹو کچھوائے Vibran Gujarat Global Summit میں شرکت کے لیے آئے چیک جمہوریہ کے وزیراعظم پیٹر فیالا نے وزیراعظم نرین مدین سے ملاقات کی وزنبیق کے صدر فلب جیوس نیوٹی نیوسی نے وزیراعظم نرین مدین سے ملاقات کی تیمور لیسٹے کے صدر جوس راموس ہوتا نے وزیراعظم نرین مدین 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 سی ملاقات کی وزیدہ عرب امیرات کے صدر محمد بن زیدل نیہان بھارت کے کامیاب طور کے بعد وطن واپس پہنچ گئے اس سے قبل آج انہوں نے گاندھی نگمے بائی بلن گجرات گلوبل سمیٹ کے دسویں ایڈیشن میں بطور مہمانے خصوصی شرکت کی اور پروگرام سے خطاب کیا خیال رہے کہ منگل کو وزیراعظم موڈی نے حمدباد ہوائیٹی پر متحدہ عرب امیرات کے صدر کا استعمال کی اور شام کو دونوں رہنماؤں نے روڈ شو میں حصہ لیا اس کے علاوہ دو طرفہ میٹنگ کے دوران دونوں رہنماؤں کی موجودگی میں بھارت اور متحدہ عرب امیرات کے درمیان کئی معاہدوں پر دستقل بھی کیے گئے کیرل کے بدنام زمانہ ہاتھ کٹنے کے معاملے کے اہم ملزم کو نائے نے آج کننور سے حراست میں لے لیا ہے نائے نے اس معاملے کے پہلے ملزم ساوت کو کننور سے گرفتار کیا آپ کو بتاتے چلیں کہ ساوت جولائی دوہزار دس میں پیش آنے والی سواقی کے بعد تیرہ سال تک مفرور تھا یہ وہی شخص ہے جس نے پاپلر فرنٹ کی ٹیم کے قیادت کیا پروفیسر ٹی جے جوسف پرتوحی نے مذہب کا الزام لگا کر ان کا ہاتھ گار دیا نائے نے ساوت کا سراخ لگانے میں مدد کرنے والے کے لیے نام کا اعلان کیا تھا جب وہ پکڑا گیا تو بھیز بدل کا منچور کے ایک وقعہ میں رہ رہا تھا پروفیسر ٹی جے جوسف نے اس کیس میں ملزم ساوت کی کرفتاری پر خوشی کا اظہار کیا ہے ساوید ناکلم زیلے کا رہنے والا ہے اس نے جولائی دو ہزار دس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پروفیسر ٹی جے جزف قادا یہاں ہاتھ گار دیا تھا آگے پر تینگلی خبر کی طرح بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا شمال مشرقی ریاستوں کے تین روزہ دورے پر ہیں لوگ سب انتقابات کے پیش نظر جے پی نڈا کا یہ دورہ بہت اہم مانا جا رہا ہے نڈا اس آسام بی جے پی کی ایگزیکیوٹیو اور کور کمیٹیو کی میٹنگ کو کسہ دارت کریں گے ملاقات میں مختلف عمور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا آج صبح اپنے ریاستی دورے کے دوران جے پی نڈا نے سب سے پہلے گوہارٹی میں ماکہ ماکہ مندر میں پوجہ کی آسام کے دورے کے بعد جے پی نڈا جمرات کو اور مناجر پردیش بی جے پی کی ریاستی ایگزیکیوٹیو میٹنگ اور کور کمیٹیو میٹنگ میں شرکت کریں گے جی پی نڈا نے وہاں پر روڈ شو بھی کیا اور بات کریں گے کانگریس کی پارٹی کے قومی صدر ملکہ آرجن کھڑکیو کی صدارت میں کانگریس ہیڈکوارٹر میں ایک میٹنگ ہوئی ہے اجلاس میں پارٹی کی مختلف قائیوں کے قائدین نے شرکت کی کانگریس ہیڈکوارٹر میں ہوئی اس میٹنگ میں بحث بنیادی طور پہ اندھا لوگ سبہ انتقابات کے لیے پارٹی کی تیاری سے متعلق رہی میٹنگ میں قومی صدر کے علاوہ جیرام رمیش کیسی وینو گپالن اور دپیندھ روڈا موجود تھے آگے پڑھیں گے ایک لئے خبر کی طرف چیف آف دی نیبل سٹاف ایڈمیرل آر ہری کمار نے ہندوستانی بحریہ کے لیے پہلے دیسی ساکتہ یو اے وی درشتی دس کو ہری جنٹی دکھا کر روانہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ درشتی دس کے بحری بیڑے میں شامل ہونے کے بعد ہندوستانی بحریہ کی طاقت پہلے سے بھی زیادہ پڑھ جائے گی مجھے نی بدون مجھے ڈی جائے گی وی شید ہو کہ مجھے ڈی بہر ڈی بھی جنٹی دیو نی بھی آج یینی ڈی لی ڈی چیز بھی زیادہ پڑھ جیسی لیگہ پہلے نی بدون مجھے اگر اس پر چیف کنٹ ایڈی اینجورج این جدی، یہ خیر دبارہ کی طرف یہ بھی دس کے بھی زیادہ کی طرف ہمارے پہلے پر دیگرستانی میں ہمارے پہلے تک کتہ کہ یہ پہلے گا جایی کتہ کے لئے کبھی جوائے کیا میں نے جانبا اور کیا کہا یہ سایت کے لئے جوالت کے لئے لیکن اس کی طور پر تلوشیل کرنے کے لئے ہمارے ہی رہے ہیں ہمارے 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 ملیوں کے لئے جو ایجاً جو سورجوال ملیوں کے لئے یہ سورجوال بہتعالی ایسر تین آہ دس اس آہ گوئنٹو بی آہ گریپ آہ کیووبلیٹی انہینسر فر آس اور آیوش کے مرکزی وزیر مملکت منجو پرا مہندر بھائی نے آج نئی دلی میں عالمی ادارہ سیحت کے ذریعے تیار کردہ آئی سی ٹی گیارہ موڈیول ٹو موابیڈیٹی کوٹس کا آغاز کیا اس کے تحت آئی ایر وید سید اور یونانی جیسی روایتی طبی نظام پر مبنی بیماری سے مطالق ڈیٹا اور اس طلاحات کو آبو ڈبلو ایچو کی آئی سی ٹی گیارہ کی درجہ بندی میں شامل کیا گیا ہے اب آئی ایر وید یونانی اور سید میڈیسن میں بیماریوں کے قسم بتانے والا عالمی میار کا ذابطہ ہوگا بھارت و دنیا بھرمین روایتی طبی طریقوں سے علاج کرانے والے کروڑوں لوگ اس سے مستفید ہوں گے اس بی گیدر ہیر فر دی لانچ آف دو سیکنڈ موڈیل آف دو Baby of Traditional Medicine chapter of International Classification of D diarrhea zę اس کے ساتھ لیدیو ایرادا سیدھا اور اس کے ساتھ لکھلے دیگنوزیز کو دیکھتے ہیں تو ایک پرٹیکلر ڈائیگنوزیز کا کوڈ اس میں ہے تو یہ دیگنوزیز کوڈ ہوتا ہے تو ایک سٹانڈر ہوتا ہے سٹانڈر آتا ہے ایود ڈاٹا بیس جنرے ریٹ ہوتا ہے اور یہ انٹر فیس بھی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آئیرویت کا چکستہ کسی چیز کا نیدان کرتا ہے تو اس نیدان کو ایک کوڈ ملے گا اس کوڈ کو کورسپونڈنگ ایلوپیتک ڈاکٹر کے پاس اندھی وہ پیشنٹ جاتا ہے تو ان کو دھیان میں آتا ہے بکوز ایٹ 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 اینٹر فیس تو وہاں ان سے بھی ان کو پتا چلتا ہے کہ اس کا نیدان کیا ہے اور اس کا چکستہ کیا ہوئی ہے انسورنس سیکٹر کے لیے بھی بہت بڑا لاب پرد ہے کیونکہ انسورنس میں سٹانڈرائزیشن ایز این ایشو تو یہ جب موربیٹی کورس اس کو لارڈ سکیل پبلک میں آئیں گے تو اپنے آپی انسورنس بھی سٹانڈرائز ہوگا آئیوز کے سیکٹر میں اور آئیوز نظر ڈالیں گے ماسم کے حال پر شمالی بھارت میں سر دلہر اور دھن جاتی ہے مہنگ میں ماسمیات نے اگلے تین دن کے دوران چندکل اتر پردیش مقربی بغال شمالی مدی پردیش اولی شاہ بیہار سکیم ازام اگھالے میزورم اور تلپ رامی کرنی دھنچائے رہنی کی پشنگوئی کی ہے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران شمالی بھارت میں شدید سردی جاری رہنے کا امکان ہے اس بیچ ہماجل پردیش میں اس موسم کی برفوارے کے انتظار کل ختم ہو گیا شمالی بھارت کے سیاہتی مقام کفری کی پہاڑے پر بھاری ہوئی ہے جس میں چینی بنگا محاسو پیک آمیوسمنٹ پارک ہپ پھرے اور چھر بڑا شامل ہیں ممہی میں رات دیر گئے مسردہار بارش ہوئی ہے اندھیری باندھرا کلہ کمپلیکس باندھرا بورولی سمیت مقربی مضافاتی علاقوں میں بھی ہلکی سے بھاری بارش ہوئی جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں نمائی کمی واقع ہوئی ہے ممہی میں بھی سردیوں کا آغاز ہو چکا ہے بھارت کے محکم میں مصرمیات کے مطابق بارش بہرہ عرب میں کم دباؤ کی وجہ سے ہوئی ہے ہم بات کریں گے آیودھیا کی آیودھیا میں رام مندر کی پران پرتشتہ تقریب کے تعلق سے تمام ہم وطنوں میں نہایت جو شکھروش ہے اتربدیش کی نائی وزیراعلا برجیش پاتھک نے کہا ہے کہ تمام شہری رام کے رنگ میں رنگ گئے ہیں انہوں نے کہا کہ 22 جنوری کو ریاست میں ڈرائی ڈے ہوگا بھاب مندر کے لوکارپڑ کا سمیں آ گیا ہے اور راموٹسو کے روپ میں بڑا پورے پردیش میں دیش میں ہرسول لاس ہے اور سبھی ناغریکوں کے جیون میں رام میں ماحول ہو گیا ہے اس کو ہم ڈرائی جون بنا کر کے کام کریں گے اور راموٹسو کا دن ہے پر رام کا دن ہے تو سبھی لوگ پر سنتا کے ساتھ ہنسی خوشی تیوہار میں سامنے رام لالہ 22 جنوری کو آیودھیا میں وراج مان ہوں گے یہ دن پورے ملک میں دیوالی کی طرح منایا جائے گا دور دور سے لوگ درشن کے لئے آیودھیا پہنچ رہے ہیں جھارکن کے دنبات کی رہنے والی 85 سالہ سرسوتی اگروال 22 جنوری کو آیودھیا میں شیرام لالہ کی زندگی کے تقدس کے ساتھ اپنا 30 سالہ خاموشی کا روزہ توڑیں گی مانفرت انہوں نے رکھا ہوا تھا آیودھیا کی شیرام جنم بھومی مندر میں 22 جنوری کو شیرام لالہ کے پران پردھشتہ کی تقریب میں لا تعداد رام بھکتوں کی تبسیہ عظم اور قربانی کا ایک سپنا ساکار ہوگا جھارکن کے کرمٹن کی رہنے والی 85 سالہ سرسوتی اگروال نے 30 سال قبل آیودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے اہد کے ساتھ مانورت رکھا تھا جسے اب 22 جنوری کو رام سیدھا رام کے نام سے وہ توڑیں گی سرسوتی کو شریرام مندر آیودھیا سے پران پردھشتہ کی تقریب میں شرکت کا دعوتنام آواصل ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کا پورا ہاندان نہایت خوش ہے 22 کو ان کا مندرہ وہاں ٹوٹ میں ٹوٹے گا آیودھیا میں نیتو کپالداز جی کے سامنے ہی کھولے گا ان کے سیسیوں کے سامنے دراصل سرسوتی اگروال سال 1992 میں آیودھیا گئی تھی وہاں انہوں نے رام جنہمی رسٹ کے سربراہ مہنت نرتے گپالداز سے ملاقات کی انہوں نے سرسوتی کو کامتنات پہاڑ کی پرقرمہ کرنے کا حکم دیا حکم ملنے کے بعد وہ چترکور چلی گئی دودھ کا ایک گلاس پیکر وہ ساڑھے ساتھ ماہ تک کلپ آباس میں رہی روزانہ کامتنات پہاڑ کا چودہ کلومیٹر کا تواب بھی انہوں نے کیا پرقرمہ کے بعد وہ آیودھیاں واپس آئیں اور 6 دسمبر 1992 کو دوبارہ سوامی نرتے گپالداز سے ان کی ملاقات ہوئی انہیں کی ترقیب سے سرسوتی نے اہد کیا کہ وہ مواندھارن کریں گی انہوں نے اہد کیا کہ جہاں دن رام مندر کی پران پرتشتہ ہوگی اسی دن وہ اپنا خاموشی کا یہ روزہ توڑیں گی سرسوتی اگروال 65 سال قبل راجستان سے دلہن بن کر دھنباد آئیں تھیں سرسوتی دیوی ابھی سکول نہیں گئیں اسی لئے ان کے شوہر نے انہیں اکشروں کا گیان دیا اور اسی علم کے بعد انہوں نے لکھنا پڑنا شروع کیا ہو بائیس جنوری کو شریر رام لیلہ کے پران پرتشتہ کے پروگرام میں شریک ہونے پر بہت خوش ہیں اور لکھتی ہیں کہ میری زندگی مبارک ہو گئی ہے رام لیلہ نے مجھے اس مقدس موقع پر بلائیا ہے میری تپسیہ اور میرا اہد کامیاب رہی شبری کا عقیدہ بھگوان شریر رام کو اپنی جھوپری تک لے آیا تھا دھنباد کے کرمٹن کے رہنے والی 85 سالہ سرسوتی کا بھی کچھ ایسا ہی عقیدہ ہے جس نے 30 سال قبل آئیودیا میں رام مندر بنانے کا اہد لے کر خاموشی کا روزہ شروع کیا تھا اور وہ 22 جنوری کو آئیودیا کے شریر رام جنبھومی مندر میں شریر رام لیلہ کی پران پرتشتہ کے موقع پر یہ مہنورت توڑیں گی رام سیتہ رام کے نام سے وہ خاموشی کا یہ اہد توڑنے والی ہیں دھنباد سے دیواکر کمار جی کمار سنہ کے ساتھ ڈیڈی نیوز کے لیے اور عالمی بینک نے اپنی عالمی اقتصادی مکانات ریپورٹ میں کہا ہے کہ اندوستانی معیشہ دوہزار چوبیس پچیس میں چھ اشارے چار فیصد اور دوہزار پچیس چھ بیس میں چھ اشارے پانچ فیصد بڑھے گی جس کی وجہ سے عالمی کسات بزاری کے باوجود یہ دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت بنی رہے گی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خدمات کا مضبوط شعب اور سرمایہ کاری معیشت کو سہارہ دے گی ریپورٹ کے مطابق سرمایہ کاری میں قدر کمی کی توقع ہے لیکن یہ مضبوط رہے گی ریپورٹ میں ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ ہندوستان دنیا کی بڑی معیشت میں سب سے تیزی رفتہ ترقی کی شرعہ کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وعبائی امراض کے بعد اب اس کی سست رہنے کی بھی امید ہے مالی سال چوبیس میں اس کی شرعہ نمو چھ اشارے تین فیصد رہنے کا تقمیناہ لگایا گیا ہے سرمایہ کاری کی وجہ سے وعبائی امراض کے بعد اب بہالی کے پیش نظر گزشتہ ہفتے ان ایس او نے روا مالی سال کے لیے سات اشارہ تین فیصد ترقی کا تقمیناہ لگایا تھا جو کہ آلوی بینک کی تقمیناہ سے ایک فیصد زیادہ ہے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کلینڈر سال دوہزار پچیس میں زیادہ ترقیتوں میں شرعہ ترقی مضبوط رہنے کی امید ہے اور اس کے ساتھ ہی ہندوستان میں مضبوط گھریلو مانگ کی وجہ سے ہندوستان سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت بنا رہے گا ریپورٹ کے مطابق چین کو چھوڑ کر دوہزار تیس میں اشیہ کی دارامت کی شرعہ نمو چار اشارہ دو فیصد رہی یہ ہندوستان کی بہتر پوزیشن کی وجہ سے ہے جس نے پبلک سیکٹر کے اخراجات اور اس کی خدمات کے شبے کی مضبوط شرعہ نمو میں مزید اضافہ کیا ہے بھارت اور چین کو چھوڑ کر دیگر معیشتوں کی شرعہ نمو تین اشارہ ایک فیصد رہی ہے وائل بینک نے کہا ہے کہ ہندوستان میں حکومت کو بڑے کارپوریٹ منافع سے آمدنی میں اضافہ کی توقع ہے اور بابائی امراض سے متعلق اقدامات کیے خاتمے کے ساتھ موجودہ اخراجات میں بھی کمی کا امکان ہے اور آئیے اب نظر ڈالتے ہیں غیر ملکی خبروں پر سابق امریکی سر ڈونالل ٹرام دوہزار بیس کے انتقابی نتائج کو پلٹنے کے مقدمے میں وقاقی اپیل کورٹ میں پیش ہوئے جس کے بعد ججو نے اس دعوے پر گہرے شکوکش و بات کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے اس کیس میں سازش کے الزامے ٹرائل سے تحفظ دیا جانا چاہیے تین ججو کی بینچ نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ کیا ٹرم کے پاس اس کیس میں اپیل پر غور کرنے کا اختیار ہے اس سے یہ امکان پیدا ہوتا ہے کہ ٹرائل سے بچنے کے لیے ڈونالل ٹرم کی کوششوں کو مسترد کر دیا جا سکتا ہے ترویل سواد کے دوران ججو نے ڈونالل ٹرم کے وقلہ سے ان دعوے کی حمایت میں دلائل پیش کرنے کو کہا ان کے موقع ٹرم کو ان کاروائیوں کے لیے فوجداری الزامات سے محفوظ رکھا جانا چاہیے جو ان کے بقول انہوں نے بطور صدر اپنے فرائز کی ادائیگی کے دوران کیے تھے ٹرم کو مچرمانہ الزامات سے تحفظ فرام کرنے کے دلائل کو ازشتہ ماہ ایک زیلی عدالت نے مسترد کر دیا تھا ٹرم نے بغیر ثبوت کے دعویٰ کیا ہے کہ ان پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے کیونکہ پول سروی نے انہیں صدر بائیڈل سے آگے دکھایا ہے انہوں نے کہا کہ اگر یہ الزامات ان کی امیدواری کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوئے تو اس کے سنگین نتائج پر آمد ہوں گے ٹرم نے کہا کہ اس سے ملک میں کھلبلی مچے گی اور اس کے بعد بہت سے راز کھلیں گے ایسے کے ساتھ ہی آپ ہماری پوری ٹیم کو دیجئے موسیقی